السلام علیکم ورحمت اللہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بلی اگر دودھ میں مو ڈال دے اور اس کو جھوٹا کر دے تو کیا اسے کھایا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں صاحب اس کی دو بڑی وجہ ہیں ایک تو یہ آپ جو ہے بہت آسان لفظوں میں سن لیں کہ اگر آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے اور جو ہے اگر اس نے دودھ میں مو ڈال دیا ہے اور دودھ کو پی لیا جھوٹا کر دیا ہے تو آپ کو چاہیے اپنی استطاعت دیکھیں اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں اس پر فقہہ اکرامی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے اتنا مال آپ کے پاس ہے کہ دوسرا دودھ خرید کر آپ پی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس دودھ سے بچنا چاہیے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے پھر اسے بلی کے حوالے کر دو وہ قائدے سے اس کو پی کے ختم کر دیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں آپ کے پاس اتنے مال اتنی استطاعت نہیں ہیں آپ کے پاس تھوڑے ہی پیسے تھے جن سے آپ نے وہ دودھ خریدا تھا اس کو استعمال کرنا تھا آپ کو پینا تھا یا استعمال کسی بھی طریقے سے اب آپ کے پاس پیسے نہیں کہ آپ دوسرا دودھ خریدیں تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پھر آپ وہ دودھ پی سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی اس میں قضاحت نہیں ہے آپ اس کو بلا شبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے پہلی صورت بتائی ہے اگر اس پہ آپ عمل کریں تو بہتر ہے کیونکہ وضع اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو جانبر ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو عقل تو نہیں دی ہوتی عقل انسانوں کو دی ہے اب جانبر ہے بلی ہے کتہ ہے ان کے موں میں کہاں یہ لوگ جو ہے مو ڈال رہے ہیں ان کے موں میں کیا نجاست لگی ہے کیا گندگی لگی ہے ان کو بالکل معلوم نہیں اب بلی مثال کے طور پر مو ڈال کے آئی اس نے دودھ میں مو ڈال دیا دودھ جھوٹا ہو گیا اب اس کے موں پہ وہی نجاست لگی تو اس سے بہت ساری پریشانی بڑھ سکتی ہیں پھر آپ استعمال کر لیں گے وہ دودھ بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر وہ نجز بھی ہو جائے گا ایک طریقے سے تو لہٰذا بہتر اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دودھ دوسرا خرید لیں اور وہ بلی کو دے دیں تاکہ وہ قائدے سے اس کو پھی سکے اور ختم کر سکے موسیقی